ہے کہ یہ دل سے نفرت کو عداوت کو بغض کو حسد اور کینے کو نکال دیتا کیونکہ سلام کے معنی ہوتے ہیں امن کے شانتی کے پیس کے اور سکون کے جب انسان کے دل میں سلام کے انوار اور سلام کا فیضان داخل ہوتا ہے اور لفظ سلام کا ریفلیکشن ہوتا ہے اس کی تجلی ہوتی ہے تو یہ سلام انسان کے دل سے ان تمام گندکیوں کو اور ان تمام برائیوں اور تمام برائیوں کو اور تمام غلازتوں کو نکال دیتا ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اس لیے جب بھی دو مسلمان ملتے ہیں تو اللہ باک نے اور اللہ کی رسول نے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کریں کہ سلام کے بہت زیادہ مصبت اثرات ہیں تو اگر دو انسان ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں تو رازی کرنے کا اور ایک دوسرے کو بنانے کا دل سے نفرت اور عداوت کو مٹانے کا ایک حصول سلام ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے اور تین دن سے زیادہ اس سے بغض عناد عداوت کینا رکھے اور اس کا بائیکوٹ کرے تو فرمایا کہ یہ ناجائز ہے اور میں نے بتایا تھا کہ تین دن کی قید اس لیے ہے کہ دو تین دن تک انسان کا غصہ اس کا غضب اور روچ پر ہوتا ہے اور جوش پر ہوتا ہے پھر تین چار دن کے بعد وہ غصہ اور جوش آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور نمبر دو اس لیے کہ تین دن تک نہ کوئی مواخضہ ہے نہ گناہ ہے گناہ کی ابتداء ہوتی ہے کہ تین دن کے بعد بھی وہ اسے چھوڑ دے اور اس سے عداوت رکھے دشمنی رکھے بغض و عناد رکھے اور اس سے گفتگو نہ کرے پھر جا کر گناہ کا آغاز اور گناہ کی ابتداء ہوتی ہے حضور السلام نے فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاسَ مَرَّاتِ کہ جب بھی اس سے ملاقات ہو جس سے آپ ناراض ہیں جس کے درمیان اور آپ کے درمیان بات چیت بند ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ تین بار سلام کریں پہلی بار سلام کریں وہ جواب دے تو ٹھیک ہے نہ دیں تو پھر دوبارہ سلام کریں پھر بھی جواب نہ دیں تو پھر تیسری بار سلام کریں اور تیسری بار بھی وہ سلام کا جواب نہ دیں تو پھر حضور السلام نے فرمایا کہ چوتی بار سلام نہ کریں اور تین بار یہ جو سلام ہے یہ سلامِ مسالحت ہے یہ سلحہ کے لیے ہے ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے یہ سلامِ لقا سلامِ ملاقات نہیں ہے سلامِ ملاقات جب آپ کسی سے ملتے ہیں وہ صرف ایک بار ہے وہ صرف ایک بار ہے اور سلامِ مسالحت کسی کو رازی کرنا ہو منانا ہو ناراضگی کو ختم کرنا ہو دوریوں کو مٹانا ہو تو وہ تین بار ہے تین بار اس لیے ہے کہ تاکہ اس کا جوش بار بار سلام سے ٹھنڈا ہو جائے اس کا جلال جو کمال پہ ہے وہ آہستہ آہستہ زائل ہوتا چلا جائے اور وہ ناراضگی جو روچ پر ہے ممکن ہے کہ تین بار سلام سے وہ ختم ہو جائے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کُلُّ ذَلِك لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاعَ بِعِسْمِهِ یہ بار بار سلام کرتا رہا لیکن اس نے ایک بار بھی سلام کا جواب نہ دیا تو فرمایا کہ یہ اس شخص کا گناہ لے کر واپس جائے گا اور واپس لوٹے گا اور پلٹے گا اس مقام کے حدیث کے اس مقام کے دو مطلب ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بھی سلام نہ کرتا یہ اس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاتا تو تین چار دن تک جو گفتگو بن رہی اس کا گناہ اس کو بھی ہوتا لیکن چونکہ اس نے سلام کیا اور یہ چاہا کہ ناراضگی ختم ہو جائے اور دوریاں ختم ہو جائیں اس لیے وہ گناہ جو اس کو ملنا تھا اب وہ اس شخص کو ملے گا جس نے سلام کا جواب تک نہ دیا یعنی اپنا گناہ بھی اور اس شخص کا گناہ بھی اس کے نام عمال میں لکھا جائے گا ایک مطلب یہ ہے ایک مطلب یہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے جواب دینا فرض ہے اگر وہ ناراض شخص سلام نہ کرتا ناراض ہو کر بغض و عداوت کی وجہ سے حسد و قینہ کی وجہ سے سلام نہ کرتا تو اس کے نام عمال میں گناہ لکھا جاتا لیکن چونکہ اس نے سلام کیا اور اس نادان میں جواب نہیں دیا اس نے جواب نہیں دیا تو وہ جو سلام نہ کرنے کا گناہ ہے وہ بھی اب اس کے نام عمال میں لکھا جائے گا یعنی دو گناہ لکھے جائیں گے ایک عداوت اور بغض کی بنیاد پر سلام نہ کرنے کا اور ایک عداوت اور بغض اور عناد حسد اور قینہ کی وجہ سے جواب نہ دینے کا اس لئے آپ کے لئے حضور السلام نے یہ اصول بنایا کہ جب بھی آپ کسی سے ناراض ہو جائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سلام کریں پھر بھی جواب نہ دیں دوبارہ کریں پھر جواب نہ دیں تیسری بار کریں پھر چوتی بار سلام نہیں کرنا اگر اس کو جواب دینا ہوتا اور اس کا دل نرم ہونا ہوتا تو تین بار سلام سے دل نرم ہو جاتا اور وہ جواب دے دیتا اب چوتی بار وہ اس قابل نہ رہا کہ اس کو پھر سے سلام کیا جائے اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِنْ اَنْ يَحْجُرَ آخَاهُ فَوْقَ ثَلَاسِ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ناجائز ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دیں یہ فوق کا لفظ ایک گھڑی کو بھی شامل ہے اور چوتے دن کو بھی شامل ہے یعنی تین دن تک بھی جائز نہیں ہے تین دن تک بھی بہتر نہیں ہے بلکہ تین دن کیا ایک دن تک کی اجازت نہیں ہے دو کی نہیں ہے چند گھڑیوں کی اور چند سعات کی اجازت بھی نہیں ہے لیکن چلیں مان لیں اس کا غصہ بہت غروج پر ہے اور جلال اس کا کمال پر ہے جو فطرت انسان کا تقاضہ ہے اور فطرت انسان کے لوازمات میں سے ہے تو تین دن کے بعد جب اب سب جوش اور غصہ ٹھنڈا ہو گیا اب بھی باتچیت بند رکھنا اور اسے چھوڑ دینا اس سے نہ ملنا بغض عداوت حسد و کینا اب یہ کلیتاً حرام ہے نجائز ہے اور فرمایا کہ من حجرہ خواہ فوق سلاس فماتا دخل النار کہ جس نے بھی اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑا تین دن سے زیادہ ناراض رہا لیکن یہ ناراضگی دنیا کے لئے ہو دین کے لئے نہ ہو شریعت اللہ اور اس کی رسول کے لئے نہ ہو فقط دنیا کے لئے ہو دنیا کے حداوت کی وجہ سے بغض کی وجہ سے عناد اور حسد کی وجہ سے اور فرمایا کہ تین دن تک اپنے بھائی کو چھوڑا اس سے باتچیت نہ کی ناراض رہا اور تین دن سے زیادہ اس دوران اس کا انتقال ہوا تو فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا یعنی دنیا میں بھی آگ میں تھا کبھی عداوت کی آگ نفرت کی آگ حسد کی آگ آگ بغض و عناد کی آگ اب جب قیامت کے دن اٹھے گا تو چونکہ دنیا میں عذاب میں آگ میں رہا تو اب قیامت کے دن آخرت کے لئے زیادہ مناسب ہے کہ اب دوزخ کی آگ میں ہوں دنیا میں بھی آگ میں رہا وہ عداوت اور نفرت بغض و عناد کی آگ تھی اور آخرت میں بھی آگ میں ہوگا وہ دوزخ و جہنم کی آگ ہے اس لیے کہ بلا وجہ فقط دنیا کے لئے ناراض ہو جانا فقط دنیا کے لئے ایک دوسری کو تکلیف دینا فقط دنیا کے لئے حسد کرنا بغض و عناد کرنا یہ انسان کو تکلیف دیتا ہے اور بس وقت وہ تکلیف آگ سے بھی زیادہ ہوتی ہے چونکہ اس نے دنیا میں ایک مومن کو تکلیف دی ہے اس لئے قیامت کے دن اللہ باک اس کو دوزخ کی آگ میں تکلیف دے گا اب وہ اللہ کی مرضی ہے چاہے قیامت کے دن بخش دے یا سزا دے یہ ہمارے اور آگ کے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ کا اختیار ہے اس کی مرضی ہے وہ معاف فرما دیں تو اس کی مرضی ہے وہ معاف نہ فرمائیں اور دوزخ میں آگ کی سزا دیں تو اس کی مرضی اور اس کی چاہت ہے اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من حجر اخاہ سنتا فہوا کسف کے دمی ہی کہ جس انسان نے اپنے بھائی کو ایک سال تک کیلئے چھوڑا یعنی اس سے بات چیت نہ کی اس سے نہ ملا اس کی عداوت اس کا بغض اس کا کینا اس سے حسد اپنے دل میں رکھا تو فرمایا وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کو قتل کرنے والا کسی کا خون بہانے والا کسی کو ایک سال کے لیے معاف نہ کرنا ایک سال کے لیے چھوڑ دینا ایک سال کے لیے اس کی عداوت اور اس کی دشمنی اپنے سینے میں پالنا یہ ایسا ہے جیسے اسے قتل کرنا یعنی جب ہم جب انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل سے جسم کو تکلیف ہوتی ہے بدن کو تکلیف ہوتی ہے لیکن جب کسی کو چھوڑ دیتا ہے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے اس سے قطع تعلق کرتا ہے خاندانی رشتے ختم کر دیتا ہے اسے بلا وجہ بلا وجہ شرعی عداوت رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے بغض و عناد رکھتا ہے تو اس سے اس کی دل کو تکلیف ہوتی ہے تو ایک ہے جسم کا قاتل اور ایک ہے قاتل القلب دل کا قاتل جسم کو مارنے والا الگ ہے اور دل کو قتل کرنے والا الگ ہے بلکہ یہ تکلیف جسم کی تکلیف سے بھی زیادہ ہے اس لیے کہ جسم کی تکلیف تو ایک وقت کیلئے ہوتی ہے قتل کر دیا اب جب قتل ہو رہا تھا تو اس وقت تکلیف کی ختم ہو گئی لیکن یہ نادان جو دل کو تکلیف دیتا ہے مختلف باتوں سے ناراض ہو کر تعلقات ختم کر کے رشتے ختم کر کے اس کی تکلیف فقط ایک وقت کیلئے نہیں ہے وہ سال تک ناراض رہا پورے سال اس کے دل کو تکلیف دیتا رہا تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سال تک کسی سے نہ بولنا اسے چھوڑ دینا اس سے ناراض ہونا یہ ایسا ہے جیسے اسے قتل کرنا اور پھر سال اس لئے حضور نے فرمایا کہ سال میں مختلف انقلابات رونما ہوتے ہیں تبدیلیاں ہوتی ہیں سال میں سردیوں کا موسم بھی ہے گربیوں کا بھی ہے موسم خیزان بھی ہے موسم بہار بھی ہے مختلف تبدیلیاں ہوتی ہیں فرمایا کہ سال میں اتنی تبدیلیاں ہوئی لیکن اس نادان ظالم کا دل تبدیل نہیں ہوا اس کے دل کے اندر عداوت کی آگ دشمنی کی آگ حسد و کینہ کی آگ تھنڈی نہ ہوئی یعنی سال کی ساری تبدیلیوں کے باوجود اس کا دل تبدیل نہ ہوا اس لئے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ سال تک اگر کسی کو انسان معاف نہ کرے اس سے بات چیت بند رکھے تعلق ختم کر دیں نہ بولے گفتگو نہ کریں تو یہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اس شخص کو قتل کیا اور فرمایا کہ وہ قاتل کی طرح ہے قاتل کی طرح ہے کتنا نادا ہیں کہ پورا سال گزر گیا پھر بھی اس کی عداوت کی آگ تھنڈی نہ ہوئی اس کی دشمنی کی آگ تھنڈی نہیں ہوئی سب کچھ بدل گیا لیکن اس کا دل نہیں بدلا دل تبدیل نہیں ہوا ایک سال پہلے بھی وہی آگ اتھی عداوت کی دشمنی کی سال بعد بھی ہے تو اب اس سے یہ امید نہیں ہے کہ سال بعد اس کا دل کہیں جا کے ساف بھی ہوگا کہیں جا کر اس کا غصہ تھنڈا بھی ہوگا کہیں جا کر عداوت اور دشمنی کی یہ آگ بجے گے بھی اس لیے ہمیں ان احادیف سے سبق لینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کو سال سال کیلئے چھوڑ کر ان کے قاتل ہو جائیں انہیں قتل کرنے والے ہو جائیں اس شخص کی طرح ہو جائیں جو لوگوں کا خون بہاتا پھرتا ہو جو لوگوں کو قتل کرتا پھرتا ہو اور حضور علیہ السلام نے مختلف اندازوں میں اور ہر حوالے سے لوگوں کو سمجھایا ہے اور قریب کیا ہے لوگوں کو لوگوں کو ملایا ہے لوگوں کی عداوت کو دشمنی بغض و عناد حسد و قینہ کو ختم کیا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ لوگوں کے درمیان اصلاح سلح یہ انبیاء کی سنت ہے صدیقین کی سنت ہے شہداء اور صالحین کی سنت ہے اور لوگوں کے درمیان افتراق انتشار ان کو الگ کرنا ایک دوسرے سے مل لے نہ دینا ان کے درمیان فساد بپا کرنا یہ شیطان کی سنت ہے اور شیطان کی عادات میں سے ہے اس کی عطوار میں سے بارحال وہ خوش نصیب ہے جس کا دل صاف ہے بغض سے عداوت سے تینے سے دشمنی سے جو قلب سلیم کا حامل ہے اور میں نے بتایا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون اِلَّا مَنْ اَتَلَّاہَ بِقَلْبٍ سلیم کہ اس دن نہ انسان کا مال اسے فائدہ دے گا نہ اس کی اولاد فائدہ دے گی ہاں وہ شخص کامیاب ہوگا وہ شخص فائدے میں ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہوا تو قیامت کے دن کامیابی ان کی ہے جنہوں نے دنیا میں ان رشتوں کو قائم رکھا محبت کو قائم رکھا اپنے دل سے حداوت دشمنی بغض و عناد حسد و کینا جیسی بیماریوں کو نکالتا رہا قیامت کے دن کامیاب وہ ہوگا اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن کی کامیابی ملے قیامت کے دن کی نجات ملے تو خدا کے لیے ان تمام بیماریوں کو اپنے دلوں سے اور سینوں سے نکالتے ہو اور یہ جمعہ کا مبارک وقت ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے سینوں کو ہمارے دلوں کو پاک و صاف بنا دے پھر آپ کے لیے نئے سال کے حوالے سے اور آج کل جو موسم ہے اس کے حوالے سے خاص پیغام سن لیں ہر اس کام سے بچیں جو شریعت کے خلاف ہے جو حضور کی سننک کے خلاف ہے آپ شاید میرا اشارہ سمجھ گئے ہر اس کام سے بچیں جس میں آپ کا وقت ضائع ہوتا ہو آپ کا مال ضائع ہوتا ہو آپ کی ساری زندگی کہ اساسے ضائع ہوتے ہیں جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے دنیا میں نقصان یہ ہے کہ مال ضائع ہوا وقت ضائع ہوا اولاد ضائع ہوئی اولاد کی تربیت پر منفی اثرات ہوئے اور قیامت کے دن تو پھر جو عذاب ہوگا سو وہ ہوگا تو ہر اس کام سے بچیں جو شریعت کے خلاف ہے سنت کے خلاف ہیں اور کوشش کریں کہ ہر وہ